آئی صاحب یہ مطن کے ٹکے ہیں ماشا اللہ بارک اللہ پارٹیوں آج ہم لوگ آئے ہیں ایف نائن پارک ہمیشہ میں آپ لوگ کو بجاتا ہوں کہ اسلام آباد میں میں جب میں رہا ہوں ہمیشہ اور میں بہت میری یادیں ہیں اسلام آباد سے لیکن سرپرائزنگلی میں آج تک کبھی بھی نہیں آیا یہاں پر ایف نائن پارک کے اندر کیا خوبصورت جگہ ہے ماشا اللہ بارک اللہ مطلب دل کو سکون مل گیا اور جو اتنے دن سے واکس روکی میں تھیں ہم لوگوں کی وہ وصول ہو گئی مزا آگیا اتنی پیاری ابھی جگہ دیکھیں ہم لوگوں نے ایک درخت ہے پورست میں چڑیاں وغیرہ ہلک ہلکی بول رہے ہیں لیکن پیچھے آپ کو شاید ابھی بھی آواز آ رہی ہوگی پیچھے دو تین چار درخت ایسے اس کے اندر فل چڑیوں کی آواز آ رہی ہے نمو کہہ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے یہ چڑیاں کی شادی ہیں یہاں پر جو اتنا ہکشور ہو رہا ہے واہ بہت پیارا ماشاءاللہ ابارک اللہ ابھی اگدم ریلیکس ہو گئی ہے اسلامباد کے اندر درخت سیکٹر ہیں F6, F7, F8, E8, G11 اس طرح سے تو F9 پورا جو ہے وہ پورا سیکٹر پارک ہے یہ مین میڈ پارک نہیں ہے یہ جنگل تھا پہلے اور پھر اس کے بعد اللہ بھلا کرے آپ کا اس کے بیچ میں رستے نکالیں اس کے بیچ میں پارک جیسا وہ بنایا ہے تو پھر یہ پارک بن گیا اب یہ پہلے اسلامباد بھی اٹسلف پورا جنگل تھا اس کے بیچ میں شہر بنایا گیا تو اسی طریقے سے یہ پورا سیکٹر دیا ہے پارک کے لیے اور یہ دیکھو اس کے بیچ میں یہ نالا پورا وہاں سے لے کھی یہ پورا نالا جا رہا ہے اور پورے پارک سے پورے سیکٹر سے ہوتا ہے یہ جاتا ہے جب بارش ہوتی ہے تیز بارش ہوتی ہے پانی آتا ہے یہ پورا پانی کرس کرتا ہے یہاں پر ایکٹیوٹیز ہیں بچے کھیل رہے ہیں انجھوئے کر رہے ہیں لوگ اپنے پیٹس کو لے کے آئے ہیں سائیکل چلا رہے ہیں لوگ یہاں پر لکھا ہے کہ کرکٹ کھیلنا منا ہے بچے پھر بھی کھیل رہے ہیں بڑے بھی کھیل رہے ہیں اور امیزنگ چیز بہت پیار ہے مجھے بہت بہت حسین لگائی جگہ ایک افتحن نفس عربی میں کہتے ہیں کہ دل کھل جانا جس کو طبیعت کھل جانا کہتے ہیں وہ ہو گیا میرے سامنے سے ایک بہت زبردست کسام کا کالا ڈوگی آ رہا ہے بیچ بیچ میں اس طرح سے مونیومنٹس بنے ہوئے ہیں اور سب سے مزی کی بات ہم لوگ نے یہاں پہ دیکھی کہ یہاں پہ برائیڈل شوٹ ہو رہا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا دلہ دلہ نائے میں ان کے ساتھ فوٹوگرپر آیا ہے ان کی پیچرز کنچ رہا ہے ان کی ریلز بنا رہا ہے ان کی بڑا پیارا مطلب اتنا پیارا نیچرل ظاہر ہے چاروں طرف ہوئے تو بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے بہت اچھی جگہ ہے بہت پودوں کی جو یہاں پہ بات ہے بلکل اللہ کے دیکھیں یہ بلکل اللہ کے لائٹ سا اور اوپر دارک ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو گھاس کا کلر اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ سبحان اللہ کہ دیکھ کے آنکھوں کو ایک ٹھنڈک کا حساس ہو رہا ہے اگر یہی سے ہم کھڑے ہو کے دیکھیں تو ہمیں کتنے سارے کلرز نظر آئیں گے کہ یہ یہاں پہ لائٹ گرین ہے یہ ادھر یہ ڈارک گرین ہے پھر یہ ادھر تھوڑا سے کیونکہ میرے خواہ سے فیضاں بھی آ رہی ہے تو یہ الوئی تھوڑا سا وہ تشاہ ہے تو بڑا خوبصورت ایک وائب جو یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی تک جو ہے ہم تقریباً دو کلومیٹر چل چکے ہیں چالیس منٹ کے اندر آہستہ آہستہ چل رہے ہیں کیونکہ ایکسپلور بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تب تک گاڑی کے پاس پہنچیں گے تو ڈھائی کلومیٹر ہمارا یہ اس سے زیادہ بلکہ ہو جائے کیونکہ دو کلومیٹر تھا ہم لوگ آلماسٹ گئے تھے اب دو کلومیٹر فاپا جا رہے ہیں تو ساڑھے تین پونے چار کلومیٹر آ رہا ہم سے ہوتھ رہا یہ دیکھو وہ جب میں بتا رہا تھا درختوں کا درختوں پر ایک گم چڑیاں بولنے چروع ہو جاتی ہیں تو یہ اسی طرح کے درخت لگے ہیں لائن سے اور یہاں پہ ماشاءاللہ کل جو چور سے چڑیاں بول رہی ہیں کتنی پیاری آواز ہے ماشاءاللہ کوئی میوزک لگانے کی کوئی بیک گراؤنڈ میوزک لگانے کی کسی بھی جس کی ضرورت نہیں ہے سب ریڈی ہے جہاں اس پارک کو ایف نائن پارک بھی کہتے ہیں اور ویسے اس کا نام ہے پاتمہ جنا پارک اور یہ ایف نائن سیکٹر میں اس وجہ سے اس کو ایف نائن پارک کہتے ہیں اس پتھر کے پیچھے جو گیٹ سامنے نظر آرہا ہے یہ ایک ایریہ ایسا ہے اس کے اندر تیس روپے ٹکٹ ہے پرائز اور اندر جا کے جھولے وغیرہ لگے ہمی بچوں کے ہم لوگوں کو جھولے نہیں دے تو اس وجہ سے ہم لوگ اندر نہیں گئے اس طرح سے یہاں پہ یہ سارے ایک ویپنٹ لگا گیا ہے آپ آرام سے آکے اپنی ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں ہیلتھ اویرنس دی رہے ہیں جس میں ہم نے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز انوالف کی ہیں جس میں ایک سیڈ ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر ہم نے افرمیشن لکھی بھی ہے سیلف لوف سے ریلیٹڈ آپ اس کو اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں اور آپ نے ایک پرومیس کرنا ہے اس کو گروہ کرتے ہوئے کسی بھی پورٹڈ پلانٹ کی اندر کہ جیسے جیسے ہم اس کا خیال رکھیں گے اس کو گروہ کریں گے ویسے ہم اپنی فیزیکل ہیلتھ اور منٹر ہیلتھ کا خیال رکھیں گے ہم ایسی ٹیکنیکس میں انوال ہوں گے ڈیپ بریتنگ ہوگی تاکہ ہم انزائیٹی اور سٹریس کو جو ہے وہ ریلیس کر سکے تینکیو سو مچ کیا ہونے والے ہیں نمبر کائل انٹرنز ہم لوگ پڑھیں گے ساں بڑھیں گے چلو تو مڑانا میں ویڈیو بنا ہوں ہمار بھی اچھا ادھر ہی نا یہ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کمپینج چل رہی ہیں ان لوگوں کی تو اس سے ریلیٹڈ ڈیفرن اکٹیوٹیز کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں جہاں آپ کی فیزیکل ہیلتھ میٹر کرتی مینٹل ہیلتھ بہت ساڑا مینٹل ہیلتھ بہت ساڑا اسی کے لئے یہ ساری اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں یہ ڈیفرنٹ مطلب یہ ایک ماسو مانا سوال نہیں کر سکتے کہ بھائی ان لینٹرن ڈالے سے مینٹل ہیلتھ کے لینے دینا ہے ایسا نہیں ہے البتہ بہت ڈیفرنٹ اکٹیوٹیز جب کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو ڈیفرنٹ ایک اچھا اچھی فیل آتی ہے یہ لینٹرن اس طرح سے ہم لوگ نے بنا لیا ہے یہ نمو کا ہے یہ گرین والا میرا اور عمر کا ہے اور ہم ابھی اس طرح سے پورا سرکل بنا کر اس کو آگ لگیں گے اس کے بعد ہوا میں چھوڑیں گے بھائی لائٹر دیں گے نمو کاڑ گیا ماشا اللہ پتہ اس لینٹرن کو ایسا لگ رہا ہے ہاتھ میں پکڑ کے کہ یہ کبھی بھی نہیں اڑے گا لیکن اس کو چھوڑ کے دیکھنا پڑے گا جس طرح سے آپ کے اولاد ہوتی ہیں اس کو چھوڑ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جائے گا یا نہیں جائے گا سب کے لینٹرنز جا رہے ہیں اپنے جاتے پہے دیر ہو رہی ہے تو کمپٹیشن بھی ہو رہا ہے کہ یہ کب جائے گا ہاتھ 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 تو نیچے آ رہا ہے یہ دیکھو ہاتھ 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 یہ نہیں ہے ہاتھ ہاتھ دیکھو ہاتھ ہمارا ایکٹیوٹی ہو گیا ہمارا ایکٹیوٹی ہو گیا ہمارا ایکٹیوٹی ہو گیا ہمارا باقی سب کا اوڑ گیا ہمارا میرا لانٹن جو بھی تھا یہ ایکٹیوٹی ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے اداسی کا سامنا کرنا پڑا خیر میں نے کہا کوئی بات نہیں اتنی بڑی بات نہیں اب میں یہاں سے سیڈز لے رہا ہوں اپنے پاس گاؤں گا اس کو یہاں پہ جو رکھے ہیں کہیں پہ بھی آپ کی جہاں مرضی ہو اب لانٹھ لٹے ہی ایکٹیوٹی ہو گا میں جب ہم یہاں پہ آئے تو ہم نے اکپنہ نے کہا کیا کھاؤ گئے چکن وغیرہ یہ پہ میں نے کہا بھائی آج میں بلکل بھی چکنیں کھاؤں گا آج میرا صرف مٹن یا بیف کھانے کا موڈر اور اب ہم نے بڑی زفردست کسیم چیزیں آرڈر کی ہیں اپنے تردیشنل گوشت آرڈر کی ہے یہ جنس اوپر کے اندر یہ جگہ ہے یہ ہے اللہ علاقہ رہے آپ کا خیبر شنواری ادھر زندہ بات قسم کیا پارٹی ہونے والی ہے آپ کے بھائی کی کھانا آ گیا ہے ہمارا بسم اللہ تعالی یہ ہماری ہے مٹن سڑائی اور یہ آ گیا آپ کا کھولی بلاو اور یہ آگیا ہے زفردست قسم کے ہمارے بیف بوٹیز اور یہ چکن کا ٹکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فضی ایعالی رب پتما تکا تباہ بھائی صاحب کیا کڑائی ہے ما شاء اللہ تبارک اللہ مزہ آ گیا مطلب سکون مل گیا کڑائی کھا کے لیکن وہ ہوتا ہے نا keep the best end کے لیے وہ ہی وہی لی جو بات ہوتی وہ ہی ہے ہم نے کھولنا اس کو درہ آئیسا 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 موسیقی